اسلام علیکم ویلکم بائی چاہنے خوش نمائے جہاں آج میں پانیر کاٹھی رول کی ریسپی بتانے جاری ہوں جو بہت ہی سپل ایزی ہے سٹفنگ پانیر کی اور پراتھے کی میں نے پراتھا آٹی کا بنایا ہے میں دیکھا یوز نہیں کیا ہے لچھے دار پراتھا ہے بہت ہی سپائسی اور کرسپی ہے مزے گا بنتا ہے بہت ہی اچھی فیلنگ بنے گی چلیے دیکھ لیتے کیسے بنتا ہے اور طریقہ کیا ہے سب سے پہلے میں باؤل لوں گی جس میں ہمیں آٹا لے لینا ہے میں نے جو بھی انگیرنس لیا ہے دیسپسٹن باکس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہو کتنے کتنی کانٹیٹی میں میں نے کیا کیا ڈالا ہے آٹا لینے کے بعد میں نے اس میں ٹیسٹ کے سب سے نمک اور ونی سپون تک میں نے شکر ڈال دیا ہے چینی ونی سپون تک اس میں گھی ایڈ کر لینا ہے اور اچھے سے سے مکس کر لینا ہے اور اس کا ہمیں ایک ساپڈ ڈو تیار کر لینا ہے جس طرح ہم روٹی یا پوری کا ڈو بناتے ہیں سیم اسی طرح ہمیں اس کا بھی ڈو بنانا ہے زرزہ پانی دار کے ہمیں ایک ڈو تیار کر لیں گے اچھے سے اس کو مسل لیں گے اس طریقے سے ہم زرزہ پانی دار کا ایک ڈو تیار کر لیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے اور پھر اسے ہم دس منٹ کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے سٹفنگ کی تیاری کر لیں گے پھر ہم جس کے لیے ہمیں سب سے پہلے مسترٹ آل چاہیے وہ لے لیں گے کشمیری چری پوڑر ایٹ کر لیں گے اچھے سے ہمیں اسے مکس کر لینا ہے بہت ہی اچھے سے مکس کرنا ہے اس طریقے سے پھر اس میں ہم ایٹ کریں گے نمک ادھے سپون تک میں نے نمک کے ایٹ دکھیا ہے ٹو پنچ تک اس میں گرم مسالہ ٹو پنچ تک اس میں کچن کینگ مسالہ میں نے ایٹ کیا ہے آپ کے پاس ساتھ جبود ڈالیے گا آف اس میں ادھے کلسنگ کا پیسٹ ڈالیں گے اور دہی ڈال دیں گے تھک تھوہا ہمیں دہی اس میں ایٹ کرنا ہے ادھے نیبوں میں ایٹ کر لینا ہے اس میں اور اچھے سب میگ سے مکس کر لینا ہے کہ دہی کا دہی کا اچھے سے ایک بیٹر بن جائے اس طریقے سے ہری دینیا کی پتے بھی ڈال لیں اور پھر اس میں ہم پنیر ڈال دیں گے میں نے پنیر کو اس طرح کٹ لگا لیا ہے اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر سے ہم اب اس میں ہم اس موکی لیوہ دیں گے جس سے اس کا ارومہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہو جائے گا خوشبو بہت اچھی ہو جائے گی ہر پاس ہی ڈال کے ہم کور کر دیں گے یہ دیکھئے پانچ منٹ پر دس منٹ پر ہم دیکھ لیں گے بہت ہی اچھی خوشبو اور بہت ہی اچھا بن کے تیار ہوا ہے ہائی فلیم میں ہمیں اسے پکانا ہے جب تک اس کا پانی تھوہا سا ریڈیوز نہیں ہو جائے ہائی فلیم کر لینا ہے ہمیں آفیس میں ہم ایڈ کر لیں گے مچ ویجیٹیبلز یہ دیکھئے اس کا پانی ریڈیوز ہو گیا ہے اس حد تک ہمیں اس کو ہلکا سا فرائی کر لینا تھا ہائی فلیم میں اور پھر اس میں ہم پیاس چوب ڈال دیں گے جولین میں ہمیں اسے کٹ کرنا ہے لمبی لمبی اس طریقے سے سب کو اچھے سے مکس کریں گے ہلکا سا پکنے دیں گے جب تک پیاس کا کلہ تھوہا سا ٹانسپائرٹس نہیں ہو جائے سب تک ہمیں اسے پکنے دیں گے ہلکا سا نمک ون پنچ لال مچ اور ون پنچ تک ہی ہمیں چاٹم سائس میں ڈالنا ہے مکس کرنا اچھے سے یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا ہے فیلنگ تیار ہو گئی ہے ہم لوگ کی بہت ہی اچھی فیلنگ بن کے تیار ہوئی ہے اب دو لے لیں کے دو اجدام ساپٹ ہو گیا ہے اس کا ایک رول بنا لیں گے ہر کس اس کو ہر میش کر لیں گے کہ ساپٹ ہو جائے اس طریقے سے ہم ایک لوئی لے لیں گے ایک پتلی روٹی کی طرح ہمیں اسے پہلے بیل دینا ہے تو آس آٹا لگا کر آٹے کا ہے تو یہ زیادہ اچھا ہے کہ ہل دی بے ہے اور اس طریقے سے ہم پاس روٹی سے بیل لیں گے آف اس میں اچھے سے گھی لگا دیں گے پورے میں اور آٹا بھی اس میں لگا دیں گے اس طریقے سے اب اس ہمیں فولد کرنا ہے پورڈ کرنی کا طریقہ تو ڈیفرنٹ ہے اس طریقے سے ہمیں لچھا پراتھا بنانا ہے تو اس طریقے سے ہمیں اس کو پورڈ کر لینا ہے کہ لیئر بائی لیئر بنے اچھے لیئر بنے گے اور اس طریقے سے ہمیں سرکر میں لائے لینا ہے یہ دیکھ سرکتے لگا کے ہم بیل لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھ بن کے تیار ہے تھوڑا ستھک ہمیں نے پراتھا لیا ہے اب اس ہم سیکھ لیں گے جس پراتھا سیکھتے ہیں سیم پر ہمیں اس بھی سیکھ نا ہے ایک سائل ہونے کے باد دوسری سائل دیں گے ہیٹ میڈیم رکھیں گے اچھے سے ہمیں اس سیکھ لینا ہے تھوڑا کرسپی ہو چاہیے پراتھا اب اس میں گھی لگا دیں گے اچھے سو ہو گیا ہے اچھے سے ہم گھی لگائیں گے اس میں میڈیم ہیٹ میں ہمیں سے سیکھ لینا ہے دیکھ اس طریقے سے دونوں سائٹ میں گھی لگا لیں گے اور اچھے سے ہم اس طریقے سے سیکھ لیں گے ہم پلٹ کے ہمیں سیکھ لینا ہے دیکھ لیئر بہت ہی اچھی لیئر آیا ہے پراتھ میں پراتھ دیکھ سیکھ تیار ہے اس طریقے سے پراتھ سیکھ لیئر بہت ہی اچھا آیا ہے دونوں طرف سے بہت ہی اچھا پراتھ بن کے تیار آ ہوا ہے لچھ دار پراتھ اب ہم اس میں سٹیفنگ فیل کر دیں گے چلی دیکھ لیتے وہ بھی پنی کی سٹیفنگ بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے بہت ہی مزی کا بن کی تیار ہوا ہے اب اس میں ہم سپنیر ڈال دیں گے پھر اس میں دھوئی سدھنیا چاپ کی ہوئی اور پتلے پتلے پیاج کے لچھے ڈال دیں گے اس طریقے سے لال میچ ڈال دیں گے چاٹ مسالہ ہے وہ ڈال دیں گے سوس ڈال دیں گے اچھے سے یہ دیکھ بہت ہی گبزت بن کے تیار ہوا ہے تو اس طریقے سے ہمیں فورڈ کر لینا ہے بہت 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 مازے کا پنیر کا پنیر کاتھی رول بن کے تیار ہوئی بہت بہت ہی دیسٹی بن کے تیار ہوئی مو میں ماؤ ٹو آٹرنگ ہے اس کی فیلنگ جو جس ہے ایزی ہے بہت ہی سنفر انگریڈنس ہے جو آپ بس گھمے ہوتی ہے زور بنے کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے یونک ہے تو آسا میرے چینل کو پریس شیئر کریے پنیر کاتھی رول زور بنائے گا لا حفظ